السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج دوپہر میں جو ویڈیو میں نے کی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ریلیشنشپ کے حوالے سے یا نئے بنتے ہوئے ریلیشنشپ کے حوالے سے بات کی تھی اس میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمن یعنی تحریک انصاف کو پیٹے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کو مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مل کر سیاست نہیں کرنی چاہیے اگرچہ میں نے اس کو پھر چیک کیا ہے اور پتا چلا کہ نہیں یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں بن رہا نہ کوئی حکومت مل کر بنانے کی خیبر پخون خواہ میں بات ہو رہی ہے بلکہ یہ صرف احتجاج کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھیں ہونے کی بات ہے یعنی یہ مراقات بھی ہوئی ہے وہ اس لئے ہوئی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کر کریں ضرورت نہیں ہے جو جی یو آئی کے ساتھ مل کر کیا جائے یہ ان کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے ہی نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ چلیے مولانا فضل الرحمن کے احتجاج سے بڑا جو ہے وہ زور آ جائے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمن نے تو تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بھی بہت بڑے بڑے احتجاج کیا تھا دھرنا بھی دیا تھا کیا ہو گیا تھا اس سے اس سے تو کچھ نہیں ہوا تھا تو فضل الرحمن اگر اپنی جگہ پر الگ کرتے رہے اور تحریک انصاف الگ بھی کرتی رہے تو بھی اس کا میرا خیال ہے کہ امپیکٹ تو اترا ہی آئے گا بلکہ اس سے زیادہ آ سکتا ہے اور تحریک انصاف کی اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ احتجاج کے پلیٹ فارم پر بھی شاید تحریک انصاف کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس حد تک مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیفرنسز موجود ہیں کہ اس کو اکٹھا کرنا صرف ایک نکتے پر لاکر میرا خیال ہے یہ آسان نہیں ہوگا اور دیکھیں یہ تو چلیں مولانا فضل الرحمن کے کے ساتھ پی جے کیا کرتی ہے الگ بات ہے لیکن یہ البتہ ضرور ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا ہے ایک بیان دے کر کہ جنرل باجوا نے یہ کہا تھا جنرل باجوا کے کہنے پر اس بیان نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے بیک فوٹ پر ڈال دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور امریکی میڈیا نے بھی اس کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اب آپ دیکھئے کہ اس پر پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو ہے وہ بیان آیا پیپس پارٹی کی طرف سے پھر مریم اورنگ زیب صاحبہ کا بھی بیان آیا یا مریم اورنگ زیب یہ نہیں بتایا کہ کانونی تقاضی کسی کے کہنے پر پورے کیے تھے یا اپنے طور پر پورے کیے گئے تھے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سو بچانک زداری صاحب کو خیال آیا کہ چلو آؤ تحریکہ تم اعتماد لے کر آتے ہیں اور میاں صاحب سے بات کرتے ہیں چلویں مولانا فضل عمان سے بات کرتے ہیں اور آؤ مل کر تحریکہ تم اعتماد لے کر آتے ہیں یہ کیسے اچانک سے خیال آیا سڑکوں پر تھے سب نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے یہ تحریکہ تم اعتماد کا خیال پھر کیسے آیا کون لائے اس خیال کو اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام سیسجماتیں بیک فوٹ پر نظر آتی ہیں اور فیض حمید صاحب کے بھی سورسے سے یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے بھی کہایا کہ بھائی میں تو اس وقت آئی ایسا ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا آئی ایسا ہی چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے تو بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جنرل فیض حمید کا ایک کردار اس لیے بھی رہا ہے کیونکہ وہ بہت اہم معاملات کا میں حصہ دار ایک وقت میں رہے تھے تو ان سے بھی مشاورت کامل جاری رہا ہے تو جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو بھی اس کی وضاعت دینا پڑی ہے تو ایک طوفان تو برپا کیا ہے مولانا فضل بیمان کے اس بیان نے جس سے بہت سارے لوگوں کو ایک تشویش بھی ہوئی ہے اور یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ تحریک انصاف کا اور موقف اس حوالے سے درست تھا کہ یہ جو شاخصانہ تھا تحریک ادم اعتماد کا یہ شاخصانہ یہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ذہن کی اخترار نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا دیکھئے کہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کے احتجاج اب شروع ہو گئے ہیں آج پیر پگارا نے جو جی ڈی اے نے جو احتجاج کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی یعنی بڑے بڑے جلسے چلیں نون لیگ نے بھی کیوں گے پیپلز پارٹی نے بھی شاید کیوں گے گیدرنگز کیوں گی پی ٹی اے نے بھی بڑے بڑے احتجاج کی ہیں لیکن جی ڈی اے کا اتنا بڑا احتجاج اور پھر اس سخت زبان کے ساتھ احتجاج کے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مطلب پیر پگارا نے تو بہت سگنیفیکنٹ نظام لگایا وہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے پہلے الیکشن کا ریزلٹ بگ چکا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ بھی ہو چکی تھی الیکشن کا ریزلٹ ہی بگ چکا تھا یہ پیر پگارا صاحب کہہ رہے ہیں اور سائرہ بانو نے تو اور بھی سخت بات کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ آج یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے تو کل کو جو لوگ نتائج پر اصلاح انداز ہوئے ہیں ان کے گھروں کے سامنے بھی جا کر یہ احتجاج ہو سکتا ہے تو اس طرح کی بات بھی انہوں نے جو ہے وہ کی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سخت قسم کی باتیں ہوئی ہیں تو ادھر آپ پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج شروع کر دیا تحریک انصاف کیوں احتجاج پر اتر آئیے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے کہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے میں بھی یہ کہہ رہا تھا دوپیر میں پہلے بھی میں نے اپنی یہ رائے دیا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے آئینی کردار ادا کریں اور جہاں جہاں پر ان کو شکایت ہے ٹرابنلز کے پاس جائے اپنا آئینی مقدمہ لڑے لیکن اور یہ تحریک انصاف کے ذہن میں بھی یہی تھا اور تحریک انصاف نے کیا بھی یہی تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اچانک احتجاج کی راہ اختیار کر لیا کیوں؟ کیونکہ اس کی میری انرسیننگ یہ ہے کہ ایک طرف تو تحریک انصاف کو یہ میسج ملا کہ آپ پارلیمانی سیاست اختیار میں حصہ لیں اور یہ جو آپ سڑکوں پر احتجاج کرنے کی سیاست ہے یہ نہ کریں ایک طرف تحریک انصاف نے یہ بات مان لی لیکن ساتھ ہی ان کے لوگوں کو اٹھایا جانا لگا ان کے لوگوں کو اٹھا کر اور زبردستی غائب کیا جانا لگا تو پھر ظاہر ہے تحریک انصاف کے ذہن میں بھی بات یہ آئی ہوگی کہ بھئی ہم دو قدم پیچھے اٹ رہے ہیں اور جو فرق مخالف ہے دو قدم آگے چڑھ رہا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ پی جے نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی جارہانہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور یہ جارہانہ حکمت عملی صرف یہ نہیں ہے کہ احتجاج کی صورت میں آ رہی ہے یہ جارہانہ حکمت عملی اس طرح بھی ہے کہ آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اپنے تمام حلقوں کے فارم فارم دکھائے اور تمام حلقوں کے وہ سارے حلقے جتنے بھی ہیں ان کے وہ فارم دکھائے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کس اس حلقے میں کس کس امیدوار کے پاس فارم فارم موجود ہے اور کس کس حلقے میں کس کس جگہ پر جو ہے وہ دھاند لی ہوئی اور اس کے کیا ثبوت ہیں اور سارے لوگوں نے اپنے چیزوں کو ایکسپلین کیا اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بھرپور کفریج دی اور نیشنل میڈیا نے بھی اس کو دکھایا تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز تھی پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل میڈیا کو بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کیا کہ یہ جو سارے الیکشن تھے یہ ریلڈ تھے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں اور یہ تو وائیڈلی ایک پہلے ہی کونسپٹ انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں موجود ہے کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں نکل پر کر پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے یہ لوگوں ان کے ذہنوں میں موجود ہیں اور اس پر اگر آپ اس طرح کا وائیڈ پیپر جاری کریں گے جو پی ٹی آئی نے جاری کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اور ان کے کیس کو مضبوط کرے گا اور انٹرنیشنل میڈیا یہ سوال اٹھائے گا کہ اس الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے یہ سب کچھ تو ہو گیا ایک سائٹ پر ہے یعنی ایک طرف وہ جماعتیں جو حکومت میں نہیں آ رہی ہیں وہ تو اپنی مشکل میں دکھائی دے رہی ہیں کہ احتجاج کر رہی ہیں سارا اپنا راستہ لے رہی ہیں لیکن جو جماعتیں حکومت میں آ رہی ہیں انٹھی کیا پوزیشن ہے پہلے ان کو بھی جدورت دیکھیں نا کیا وہ بہت خوشی کے ساتھ حکومت بنا رہی ہیں کیا وہ بنا پا رہی ہیں مثلا ابھی پی ایم ایلین اور پیپرز پارٹی کی آج میٹنگ کینسل ہوئی ہے تو پیپرز پارٹی اور پی ایم ایلین کی میٹنگ کینسل ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ شراکت اقتدار کے جو بھی فارمولا بن رہا اس میں ریلیکٹنٹ ہیں چیزیں تیہ نہیں پا رہی ہیں آئی نہیں ہو دے مانگ رہی ہے پیپرز پارٹی نون لیگ سے جو ڈیمانڈز کر رہی ہے نون لیگ اس کو ماننا نہیں چاہتی تو چیزوں پر ایک ادم اتفاق موجود ہے اور پیپرز پارٹی تو بہت ہی ریلیکٹنٹ دکھائی دیتی ہے ایسی حکومت کا حصہ بننے کا جس میں ان پر بہت ساری انگلیاں اٹھیں پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف مسلسل خاموش ہیں کچھ نہیں بول رہے ان کو ایک دھچکا لگا ہے اور اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے وہ ہائیبر نیشر میں چلے گئے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے پہلے دن ان سے زبردستی میڈیا ایک ٹاک کر آئی گئی تھی جس میں انہوں نے باہر آ کر سارے پارٹی کے لوگوں نے جب بہت اسرار کیا زبردستی کی تو پھر آ کر انہوں نے وہ پریس کی اور میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کھانا تھا اور باہر کارکونوں کے لیے بھی ہزاروں لوگوں کا کھانا تیار کیا تھا یعنی جو بین لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کھانا تیار کیا کھانا تھا اور پھر کارکونوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا کھانا تیار کیا گیا تھا اور یہ کھانا کھائے بغیر نواز شریف صاحب اٹھ کے گھر چلے گئے تھے پہلی رات کو آٹھ تاریخ کو اور اگلے دن پھر سب نے زبردستی زور زبردستی کی تو انہوں نے یہ پریس کانفرس کی اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہیں اس کا مطلب ہے اور اس کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ انہوں نے وزارت عظمہ لینے سے بھی انکار کر دیا تو دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کی مجھسلسل خاموشی بھی مانی خیز ہے منہ وروز کی بنیاد پر کہیں نا کہ ہم یہ حکومت بنا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں سے کر رہے ہیں میں سے کر رہے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا سویل بڑھائیس صاحب نے تو لکھا بھی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ روٹ گئے ہیں کس سے روٹ گئے ہیں بھائی کیوں روٹ گئے ہیں آپ کی پندرہ سیٹوں کو پچھتر میں کنورٹ کر دیا ابھی بھی آپ خوش نہیں ہیں میاں صاحب خدا کا خوف کھائیں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کی پندرہ سیٹوں کو پچھتر میں کنورٹ کیا آپ خوش ہی نہیں ہیں بی بھی آپ کیسے خوش ہوں گے آپ کو سارے سیٹیں پیپر پر لکھے دے دیں تو آپ خوش ہوں گے کیسے خوش ہوں گے تو میاں صاحب روٹ گئے ہیں جناب تو روٹے ہوئے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ روٹا ہوا نواز شریف کل کو اعلان کر دے یا فیصلہ کر لے کہ بھر ٹھیک ہے ہم بھی حکومت نہیں بناتے پیپلز پارٹی بنا لے پیپلز پارٹی پہلے کہتی ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے کوئی اور بنا لے تو اگر کوئی بھی حکومت نہیں منانا چاہے گا تو خودانہ خاصتہ پھر تو یہ تو ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے گا یہ تو ایک کرائسس سیچویشن ہو جائے گی ایک ایسے سیچویشن جس میں دوبارہ الیکشن کی طرح بڑھا جا سکتا ہے تو یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ فیصلہ بھی کوئی جو ہے وہ ایک توفان برپا کر سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو یہ بھی امکان موجود ہے اس بات کا بھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید حلف ہی نہ اٹھائیں اس بات کا امکان بھی موجود ہے یعنی قوم اسمبلی کی ایک سیٹ جو ان کو جتوائی گئی ہے میروانی کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ پر بھی حلف نہ اٹھانا چاہے اور کہیں گے میں بیٹھتے ہی نہیں اسمبلی میں میں نے بھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں آرہے تو میں نے پہلا سوال اس دن یہی کیا تھا جس سے اطلاع ملی تھی کہ نواز شریف صاحب کیا یعنی میں نے آپ کو پتہ نہیں یہ خبر بریک کی تھی کہ نواز شریف نہیں آرہے وزیراعظم تو شباز شریف آرہے ہیں تو اس دن میں نے پھر اپنے سورٹ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ پھر نواز شریف صاحب اسمبلی میں آئیں گے بیٹھیں گے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ شاید آئیں شاید نہ آئیں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اب خبریں آرہی ہیں کہ نواز شریف صاحب شاید قوم اسمبلی کی سی ڈی چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ جی میں ٹھیک ہے ایک قائد کا کردار یا پیٹنٹ چیف کا کردار ادا کرتا ہوں میں اسمبلی میں بغیر وزیراعظم وزارت عظمہ کے بغیر کیس کی سائلس میں بیٹھوں گئے آپ دیکھیں نواز شریف پرائم سٹر کے طور پر بیٹھے ہوں تو شاید وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپنے پاس عوضہ رکھنا بھی چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو اس وقت نواز شریف کا جو ذہن ہے وہ بہت سارے چیزوں میں بٹا ہوا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا وزارت عظمہ دینے کے بعد اپنے لیے کیا کریں تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ان کا ذہن مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اچھا پھر فورٹی فائیو کے حالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا فورٹی سیون فورٹی فائیو کہ تحریکہ لبائک اور جماعت اسلامی والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ پریس کانفرنسز کر کے اور میڈیا سے اپروز کو اپروز کر کے فورٹی فائیو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تحریکہ انصاف کے پاس جو فورٹی فائیو ہیں ان کا ریزلٹ ہم سے بھی میچ کرتا ہے تو یہ ساری ایک کمپلیکس سیچویشن بن گئی ہے اس کمپلیکس سیچویشن میں یہ کمپلیکس سیچویشن کمپلیکس سیچویشن میں کنورٹ نہ ہو جائے خطرہ اس بات کا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دو تین دن جو ہے وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں وہ گمہ سازی کے حوال سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ